میرے بھائی و بزرگورت دوستو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مقام ہے اِنَّا لِكُلِّ قَوْمٍ عَيْدًا کہ ہر قوم کی کوئی عید ہوتی ہے ہر قوم کی ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے ایک خوشی منانے کا ایک دن مقرر ہوتا ہے اور یہ جو عید العزہہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہماری عید کا دن ہے مسلمانوں کے لئے اللہ جللہ شان ہونے دو عیدیں مقرر کی ہیں ایک عید الفطر اور ایک عید العزہہ اب غیر مسلموں کی جو عیدیں ہیں ان میں اور ہماری عیدوں میں فرق ہے مسلمان کے ہر عمل میں دوسرے غیر مسلموں کے عمل سے فرق رکھا گیا ہے کہ مسلمان کہ مسلمان اور غیر مسلم ان کا عمل برابر نہیں ہو سکتا کہ ان میں فرق ہوگا کہ حضور عید صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ یہودی اپنی وہ بھی پگڑی باندھتے ہیں یہود بھی پگڑی باندھا کرتے تھے لیکن وہ اپنی پگڑی کے نیچے ٹوپی نہیں رہتے تھے تو حضور عید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی پگڑی ٹوپی پر باندھا کرو یعنی یہ پگڑی جو ہے یہ انبیاء علیہ وسلم کی سنت ہے اور ننگے سر پھرنا یہ حضور عید صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے کہ حضور عید صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر پھرے ہو گھر میں ثابت ہوگا لیکن عمومی طور پر حضور عید صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھا کرتے تھے تو حضور عید صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پگڑی کا طریقہ بتایا کہ یہودی بھی پگڑی باندھتے ہیں تم بھی پگڑی باندھتے ہو لیکن تمہاری پگڑی میں ان کی پگڑی میں فرق یہ ہے کہ وہ جو پگڑی باندھیں گے بغیر ٹوپی کے باندھیں گے تم جو پگڑی باندھو گے تو ٹوپی پر باندھو گے پھر فرمایا کہ جب محرم کے روزے رکھنے کی باری آئی تو حضور عید صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ موسیٰ علیہ وسلم اس دن جو ہے وہ انہوں نے نجات پائی تھی فیرون سے اور یہ یہ یہود ہیں یہ شکرانے کے طور پر ایک خوشی منانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں تو حضور عید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ وسلم کو زیادہ ماننے والے تو ہم ہیں تو لہٰذا ہم موسیٰ علیہ وسلم کی اس خوشی کے اندر ہم بھی روزہ رکھیں گے لیکن صحابہ کو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ ایک روزہ رکھتے ہیں تم دو روزے رکھو ان کی مخالفت کرو کہ تم دوسرا روزہ ساتھ ملا کے رکھو تاکہ ان کی کیا ہو جائے مخالفت ہو جائے تو ہر عمل کے اندر مسلمان کو ممتاز رکھا گیا ہے اس کا عمل بھی ممتاز ہے یہ نہیں کہ نام تو مسلمانوں والا رکھ دیا زندگی کافروں والی گزارے جب شادی کرنے کا موقع آئے تو ہندووں کا طریقہ شروع ہو جائے جب تجارت کا موقع آئے تو وہاں پہ یہ یہودی بن جائے اور جب معاشرت کی باری آئے رہن سہن کی باری آئے تو وہاں پہ عیسائی بن جائے نہیں کہ ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ادخولو فی سلم کافا کہ پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ وہ ایمانیات بھی ہیں عبادات بھی ہیں معاشرت بھی ہیں معاملات بھی ہیں اخلاق بھی ہیں اور یہ دنیا کے اندر اللہ جللہ شانو نے جو تھوڑا سا موقع دیا ہے اس تھوڑے سا موقع کے اندر اللہ جللہ شانو ہمیں آزمانہ چاہتے اختیار ہے ہمیں اختیار دیا گیا ہے اس انسان کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں کہ دنیا کے اندر وہ اپنی مرضی کرے کسی کو بھی نہ زمین کو اختیار ہے نہ آسمان کو اختیار ہے اللہ جللہ شانو نے وَشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّهَ ذَلِكَ تَقْدِرُ الْعَزِيزِ الْعَالِيمِ جو مدار سورج کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے وہ ایک انجت و دور کی بات ہے ایک بال برابر بھی یہ سورج اس جگہ سے نہیں ہٹ سکتا چاند کے لیے جو جگہ جیسے چلنے کی تے کر دیا ہے وہ اسی طریقے سے چلے گا زمین کے لیے جو مدار تے کر دیا گیا ہے وہ اسی کے اندر گھومے گی دن رات کا نظام جیسے اللہ جللہ شانو نے مقرر کیا ہے وہ اسی چلیں گے کوئی ذرہ برابر بھی اللہ کے حکم سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا واحد ایک انسان ہے جانوروں کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں کہ جانور بھی وہ اللہ جللہ شانو نے جیسی ان کی خدمت لگائی ہوئی ہے اور جیسے اللہ جللہ شانو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بیسی استعمال ہوتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر ایک ذرہ برابر بھی وہ استعمال نہیں ہوتے تو اللہ جللہ شانو نے دنیا کے اندر جو انسان کو پینایا ہے اس کو بھیجا ہے تو اللہ جللہ شانو نے اس کو کامیاب ہونے کے لیے بھیجا ہے کہ یہ دنیا سے جب میرے پاس آئے تو یہ کامیاب ہو کیا ہے لیکن ساتھ ایک امتحان بھی ڈال دیا امتحان یہ ڈال دیا کہ تم میں سے جو آدمی جدر چاہنا چاہتا ہے اِمَّا شَاْكِرَا وَاِمَّا كَفُورَا کہ جو کفر والا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے ہم اس کو نہیں روکیں گے اس کے لیے کفر کا راستہ آسان کر دیں گے اور جو شکر والا راستہ اختیار کرنا چاہے گا ہم اس کے لیے شکر والا راستہ کیا کر دیں گے آسان کر دیں گے تو اس ایک چیز کی وجہ سے اللہ جللہ شانہ نے انسان کے اندر ساتھ ایک اور مادہ بھی رکھا ہے اس چیز کے مقابلے کے لئے وہ مقابلے والا مادہ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مجاہدہ قربانی کہ یہ قربانی والا جو مادہ ہے مجاہدے والا مادہ ہے یہ مادہ انسان کو اس امتحان کے اندر آسانی کے ساتھ کامیاب کرا دے گا اب ایک غیر محرم عورت ہے تو اس کے بارے میں اللہ کی چاہت کیا ہے کہ کسی غیر محرم کی نظر اس عورت کے اوپر نہ اٹھے یہ اللہ کی چاہت ہے لیکن میری چاہت کیا ہے میری چاہت تو یہ ہے کہ میں جو نہ اس کو اس کو پورے سر سے لے کر پاؤں تک اس کو سارت دیکھوں اس کے ساتھ بات کروں اور یہ میری خواہش پوری کرے لیکن فرمایا کہ جب یہ آدمی مجاہدہ نہیں کرتا تو یہ آدمی اس گناہ والے راستے پر آگے بڑھتے 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 ایک وقت ساتھ ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے لیکن اگر مجاہدہ کر لے پوربانی کر لے تو صرف ایک 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 جو نہ وہ اپنی نظر جھکانے کی دیر ہے اب نظر جھکائی اس نظر جھکانے پر اللہ جل شان ہو اس کو ادھری انام عطاو ہے یعنی آخرت میں تو ملے گئی ملے گا ادھر بھی اللہ جل شان ہو اس کو انام عطا فرماتے ہیں وہ انام کیا ہے کہ اللہ جل شان ہو فرماتے ہیں تہائی ایمان کی میں حفاظت کروں گا سو میں سے تینتیس حصہ جو ایمان کا ہے اللہ جل شان ہو فرماتے ہیں وہ اس کی حفاظت میرے ذمہ ہو گئی اور دوسرا جو انام اللہ جل شان ہو نے اس نظر جھکانے کے اوپر کسی بندے کو دینا ہے وہ انام کیا ہے وہ انام یہ ہے کہ اللہ جل شان ہو اس نظر جھکانے والے آدمی کو ایمان آمال کی حلاوت نصیب فرمائیں گے یہ نماز پڑے گا اس کی نماز اس کو ایسا مٹھاس دے گی کہ یہ آدمی پھر نماز ختم کرنے کو جی نہیں چاہے گا اس آدمی کا نماز ختم کرنے کو جی نہیں چاہے گا تو اب میرے بہترگر دوستو یہ قربانی والا مجاہدے والا جو مادہ ہے یہ انسان کو دین پر چلاتا ہے آپ لوگوں نے قربانی کی تو قربانی کی وجہ سے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو اگر آپ لوگ قربانی نہ کرتے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے کہ چلو جی ابھی تو وقت ہے بعد میں جائیں گے بعد میں جائیں گے گھر والا نے کہا فلانچی ناشتہ بھی تیار ہے یہ ساری چیز تیار ہے لیکن کیا کہا کہ جی مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ عید العظہ جو بڑی عید ہوتی ہے اس میں عید کی نماز سے پہلے کچھ نہیں کھانا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کچھ نہیں کھایا کرتے تھے چھوٹی عید ہے عید الفطر ہے اس کی نماز پڑھنے سے پہلے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کچھ نہ کچھ کھا پی کے آیا کرو کیونکہ تمہیں رمضان کے روزے رکھے ہیں اللہ تمہیں کھلانا چاہتا ہے اللہ تمہیں کیا کرنا چاہتا ہے کھلانا چاہتا ہے اور یہ جو عید العزہ ہوتی ہے قربانی والی عید ہوتی ہے اس میں اللہ تم سے قربانی کروانا چاہتے ہیں تو لہٰذا تھوڑی سی یہ قربانی ڈال کر پھر اللہ جللہ شانو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ جو تم نے قربانی کی ہے اب اس قربانی کے مزے کھاؤ